برانچز میں دیفرنٹ شاخوں میں اس کو آگے تقسیم کر دیا ہے تاکہ ہمیں آسانی و کنوینینس اور کمپریہننگ اینڈ سرڈنگ بیالوجی بیالوجی کو آگے بیان کرنے میں اور پڑھنے میں پھر یہاں پہ کچھ برانچز ہیں جن سے آپ آرڈی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں میٹرک میں جیسے ایکالوجی یہ کچھ برانچز دینی ہیں پھر آگے انہی کے نیچے کچھ انہوں نے ہنٹس دینی ہوئے ہیں آپ انہی سے ڈیفنیشنز بنا سکتے ہیں بلکہ آپ نے بنا کے ان کو الگ لکھ لینا ہے تو ایکالوجی ایکالو ایکو سے نکلا ہے مطلب انوائرمنٹ کے ریفرنس سے تو یہ نیچے چوتھی لائن تیسری لائن میں تو اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایکالوجی is the branch of بیالوجی which deals with the environmental relations of living organisms یعنی ایکالوجی کی ڈیفنیشن یہی سے بنا سکتے ہیں branch of biology which deals with the environmental relations of living organisms پھر دوسری ہے embryology embryo یعنی جب میل اور فیمل جمز ملتے ہیں تو embryo ڈیولپ ہوتا ہے یعنی یہ پہلا سیل ہے کسی بھی living organisms کا تو اس کے ریفرنس سے ہی آگے ہے development of an embryo into new individual تو embryology کی definition آپ کر سکتے ہیں branch of biology which deals with the development of an embryo یہی سے embryo لے لینا ہے embryo into new individual پھر physiology physical سے نکلا ہے مطلب function کے ریفرنس ہے اب اس کو ہم نے define کرنا ہے تو ہم کہیں گے branch of biology which deals with the functions of different parts and organs of living organisms یعنی living organism کے مختلف حصے اور ان کے ازاق کی study کو physiology کہیں گے اس طرح سے morphology morph سے نکلا ہے morph مطلب شکل و صورت form کہہ لیں اسی کو ہم define کر سکتے ہیں morphology is the branch of biology which deals with the structures of different parts یہاں پہ functions لگنا تھا وہی definition ہو جائے گی deals with the study of structures of different parts and organs of living organisms پھر morphology کو دو types میں ڈوائیڈ کرتے ہیں external یعنی باہر سے دکھنے میں جاندر کیسا نظر آتا ہے اور internal یعنی anatomy انٹرنل آپ کی بک میں لکھا ہوگا اس کو انٹرنل مارفالوجی کو anatomy بھی کہتے ہیں پہلے external مارفالوجی کی بات کرتے ہیں تو وہی definition ہوگی صرف ساتھ میں لگا دینا ہے external تو it deals with the study of external structures of living organisms اس کو مارفالوجی کہیں گے اسی definition کو ہم internal کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ہم کہیں گے the branch of biology which deals with the internal structures of an organism پھر پیلنٹالوجی جو ہے یہ fossils کے ریفرنس ہے یہاں پہ anatomic کے ریفرنس ہے ایک اور انہوں نے internal growth structures growth لگا دی ہے نہیں جتنے بھی internal structure ہے اس کے ریفرنس سے بات ہوگی تو morphology actually structure form کے معنی میں آتا ہے شکل و صورت کے معنی میں آتا ہے تو next ہے اس میں پیلیون پیلیون fossils کو کہتے ہیں جو بکایا جات ہوتے ہیں بکایا جات تو مل جاتے ہیں ہٹیوں گا رہا جو موجودہ جاندار ہے ان کے بھی لیکن fossils کٹ کو کہیں گے وہ species یا وہ جاندار جو پہلے پائے جاتے تھے اب نہیں پائے جاتے تو ان کے بکایا جات اگر کہیں مل جاتے ہیں تو ان کو ہم fossils نام دیں گے جو موجودہ پائے جاتے ہیں ان کو ہم fossils نہیں کہیں گے تو پیلیونٹالوجی actually fossils کے related ہے تو اس کو ہم نے define کرنا ہے تو ہم کہیں گے branch of biology which deals with the study of fossils کس کے fossils which are remains of extinct extinct مطلب نہ پید ہوئی extinct species دوارہ سے اس کی بار repeat کرتا ہے اس کو پیلیونٹالوجی branch of biology which deals with the study of fossils which are remains remains of extinct species پھر histology اللہ کے لیے جاتا ہے histol như histone ڈیسیس کو ہے کہتے ہیں جیسے cells ایک جیسے نمیل کہے ہیں براہد جیسے ڈیسیس کو کہتے ہیں ایبول ہونا ارتقاء ہونا ایک چیز کا دوسری چیز سے نکلنے کو کہتے ہیں تو یعنی ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ یہ جاندار ہے کہاں سے نکلا ہے پچھلی طرف اس کو جانا شروع کریں گے یعنی اس کے اباجداد کی طرف یا انسیسٹر کی طرف تو اس کو ایولیشن کہتے ہیں تو اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے تو ہم کہیں گے برانچ آف بیالوجی ایولیشن کیا ہوئی برانچ آف بیالوجی پھر نیکس آجاتی ہے جنیٹکس جین سے بلکس نکلا ہے جین کا موجود ہوتے ہیں سیلز میں موجود ہوتے ہیں سیلز کے اندر ڈی این اے میں اور آر این اے میں یعنی کروموسومز کے اوپر تو جنیٹکس کو اگر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے تو ہم کہیں گے برانچ آف بیالوجی ویچ ڈیلز ویڈا ہیریڈیٹی آف لیونگ آرگنیزمز پھر نیکس زو جیوگرافی زو مین اینیملز جیوگرافی یعنی سٹیڈی آف آردھ یعنی زمین کے بارے میں سٹیڈی کو جب دونوں کو ملائیں گے تو ہم کنسپٹ کیا بنتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو لیونگ آرگنیزم ہے جاندار پودے اور اور اینیملز تو یہ کس کہاں پہ کس موسم میں کس محول میں کون سے جاندار یعنی پودے اور جانور پائے جائیں گے زمین کے اوپر تو اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے تو ہم کہیں گے برانچ آف بیالوجی ویچ ڈیلز ویڈا ڈیسٹریبیشن آف اینیملز تو زو یعنی صرف اینیملز کے ریفرنس سے ہو گیا تو زو جیوگرافی ڈیلز ویڈا یعنی برانچ آف بیالوجی ویچ ڈیلز ویڈا ڈیسٹریبیشن آف اینیملز ان نیچر تو یہ ڈیفنیشنز ہو گئی ان برانچز کے نام یاد کر لینے ہیں یہ کل کتنی ہو گئی ایک دو تین چار پھر اسی لیے آگے دو ہے بہرحال پانچ چھ سات آٹھ نو نو برانچز اس طرح سے نو برانچز آگے ہیں لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر یہ کل برانچز یہ ہو جائیں گے ڈسکس نیکس تک کے لیے اللہ حافظ